جج کو دھمکانی کے حوالے سے انصدادہ دہشتگردی مقدمے میں عمران خان کی عبوری زمانت میں بارہ ستمبر تک توسیر جیرمن پی ٹی آئی کے مقدمے میں شامل نئے دفعات میں بھی عبوری زمانت منظور عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مجلبوں کے عوض زمانت منظور کی ہے جیرمن پی ٹی آئی کی پیشے پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات عمران خان پر دہشتگردی کے دفعات لگا کر جھوٹے مقدمے بنائے گئے کپتان کا مقابلہ کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے رہنما پی ٹی آئی ایس عدمر کی میڈیا سے گفتگو کہا عمران خان پر جتنے مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ اتنا ہی مقبول ہو رہے ہیں مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کروائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں عبا بر عوان کا جھوٹے مقدمے بنانے والوں کے خلاف پرچہ کٹوانے کا اینا عمران خان نے آئی ایم ایف کے معاہدوں کو توڑا پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچایا رہنما نون لیگ شاہد خاکان عباسی کی پریس کانفرنس کہا معاہدے پورے کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے چیلنج کا مقابلہ کیا سیاست قیمت ادا کی وہ معیشت پر جو بوجھ رئیے ڈال کر گئے اس سے نکلنے میں کئی سال لگ جائیں گے ملک میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ایک ماہ میں مہنگائی کی شرمیں دو آشاریہ چار فیصد کا اضافہ آگست میں افراتیز زہر ستائیس آشاریہ تین فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات نے آداد و شمار جاری کر دیئے ایک سال میں ڈال مسور اکسو چودہ آشاریہ چونتیس فیصد ڈال ماش باون آشاریہ ستر فیصد مہنگی ہوئی خورنی تیل کی قیمت میں چہہتر اشاریہ چھے سٹھ فیصد اور گھی کی قیمت میں ستر فیصد تک کا اضافہ ہوا حکومت نے عوام پر پیٹرول بام کرا دیا پیٹرول دو روپے سات پیسے مہنگا ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے نینیان میں پیسے اور لائیڈ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے آناسی پیسے فی لیٹر کا اضافہ مٹی کا تیل دس روپے بانوے پیسے مہنگا کر دیا گیا عوام نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ مسترد کر دیا وزیر آسن شہباز شروف کا ملک نے سستی بجنی کی پیداوار کے لیے اہم فیصلہ تیل کی بجائے شمسی طوانائے سے بجنی پیدا کرنے کا اعلان سولر پاور پلانٹس کی جلت آمیرگی حرائت کر دی سن میں بارشوں اور سلاکھ سے پانچ سو اٹھارا افراد جانبہر اکیانوے لاکھ سے زائد افراد متاثر پانچ لاکھ کیاسی ہزار کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا چکا ہے وزیر اطلاع سنش اور جیل اینام نیمن نے نقصانات اور ریسکیو کی تفصیلات جاری کر دی بلکستان میں سلاک کی تباہ کاریاں سیکھڑ و دہا صفحہ ہستی سے مٹ گئے لاکھوں گھر ملیہ میٹ ہو گئے کھولو کا رابطہ بحال نہ ہو سکا جنبی پنجاب میں راجنپور تونسہ اور ڈیرہ غازی خان میں گاؤں کے گاؤں جڑ گئے خیبر پخون خواہ میں بھی سلاک نے سب کچھ تہس نہس کر دیا آرمی چیف آج ڈیرہ اسماعیل خان اور روجان کے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے آرمی چیف سلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں کا جائنس سلیں گے پاک فوج کا سلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جا رہے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق اب تک پچاس ہزار سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل راشن اور امدادی اشیاء بھی تقسیم کی گئی ہے کراچی میں ختم نبوت کانفرنس سے مطالق تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں کانفرنس آج شام جناب آغ میں منعقد ہوگی ملک بھر کے علماء مشایخ اور مذہبی قائدین خطاب کریں گے الہا کے پاکستان کی پرجو شامی مرد آہن اور آزادی کشمیر قیمت والے سید علی گیلانی کی آج پہلی برسی مقبوزہ کشمیر میں آج مکمل حرطان اہل کشمیر علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مارچ بھی کریں گے وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کا حروریت رہنما کو خراج عقیدت اسلامباد میں کشمیریوں سے ایک جہتی کے لیے ریلی اور ایشن پرکٹ پر حکمر آنے کی جنگ آج بانگلہ دیش اور سریلینکہ مددے مقابل ہوں گے پاکستان کا مقابلہ جنہیں کو ہانگ کانگ سے ہوگا دوبائے اسٹیڈیم میں بھارت نے ہانگ کانگ کو چالیس فرن سے ہرا دیا